اسلام علیکم ویلکم ٹو سمبز کچن ہم بنائیں گے فج برونیز یہ دیکھیں کہ میں نے اسے کلوز اپ بنایا ہے ہماری کتنی زبردست چوکلیٹی برونی تیار ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت آل ہے یہ مزیدار سی ریسیپی بنی کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جس کے لیے میں نے 150 گرام چاکلیٹ لی ہے 100 گرام میرے پاس بیٹر ہے ان دو رو ہم ملٹ کر لیں گے سب سے پہلے پین میں میں مکن شامل کروں گی اور ساتھ ہی میں اس میں چاکلیٹ بھی شامل کر دوں گی اس کو ہلکی آنچ پہ ہم ملٹ کریں گے زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی یہ جل سکتا ہے سیکنڈ سٹپ کی طرف ہم جائیں گے جس کے لیے میں نے چینی ایک کپ ٹی لی ہے پورڈر فارم میں میرے پاس تین ازد انڈے ہیں ان کو اچھے سے بیٹ کریں گے اتنے کی فلفی ہو جائیں اب میں اس کو بیٹ کرنے لگی ہوں بیٹ کرنے کے بعد زبردست سے ہماری یہ فلفی مکچر تیار ہو گئے ہیں چینی کا اور انڈوں کا اور میرے چاکلیٹ کا اور بٹر کا جو مکچر تا ہو تھڑا ہو چکے اس کو ہم اس میں شامل کر دوں گی میں نے وائٹ شکر یوز کی ہے آپ براؤن بھی یوز کر سکتے ہیں اور براؤن کے سے یوز کریں ہاف کپ براؤن شکر اور ہاف کپ وائٹ براؤن شکر سے اس کا جو ٹیسٹ ہے اور انہینس ہوگا اور بردست کپ زائقہ ہو جائے گا اب ہمارا جو ویٹ مکچر تھا تیار ہے اب تھرڈ سٹپ اس کا جو اس کے ڈرائنگ اینڈنس سے ان کی طرف چلتے ہیں جانتے ہیں اس میں کیا کیا ہے ہاف کپ میدھا لے لیے میں نے میجرنگ کپ سے ون تھرڈ کپ اس میں کوکو پورڈل اچھے برینڈ کا لیجئے گا ایسنس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بیکنگ سوڑا شامل کیا ہاف ٹی سپون تھا ایک ٹی بل سپون ہم نے کون سٹرات شامل کر دی ہے اس میں اور ایک پینچ اس میں میں نے نمک کی شامل کر دی اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے کوئی لمز نہ رہے میکس کرنے کے بعد اب ہم جو ویٹ انگریڈینٹس ہیں جو ہم نے پہلے سے بنا کے رکھے ہیں چینی چاکلیٹ بٹر انڈے ان کو ہم شامل کر دیں گے اپنے ڈرائنگ انگریڈینٹس میں اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے بیکنگ پین پہلے سے بیکنگ پیپر لگا کے تیار کیا ہے گریز کر کے اس میں میکس کر کو ڈال دیں گے یہ کنسیڈنسی دکھانا چاہوں گے میں آپ کو یہ دیکھیں ایسا ہونا چاہیے اس کا بیٹر چاکلیٹ کی اور بٹر کی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کو ٹیپ کر لیں گے تاکہ ایکسٹرائی ایر نکل جائے اور میں نے پتیلا پہلے سے گرم کر کے رکھا ہے تقریبا پدرمنٹ پہلے ہلکی آنچ پہ رکھا تھا اس میں میں سٹینڈ بھی رکھ دی ہے اس کے اندھر ہم اپنا بیکنگ پین رکھ دیں گے اور اس کو ہم بیک کریں گے تقریباً تیس منٹ کے لیے نارمل جو ہماری فلیم ہے اس پہ بیک کریں گے اس کو تیس منٹ بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے یہ بھی اس میں نے نائف دی تھی اس لیے تھوڑا سا کریک آ گیا سائٹ پہ بیچ میں سوری اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہو گئی اور ہماری برونیز تیار ہو گئی ہے فچ برونیز تو میری ریسپی آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا ٹھینکس فور واشنگ ملتے نیکس ویڈیو میں تو انجوائے کریں زبردستی برونیز اللہ حافظ тр restaurants you 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 موسیقی